الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحم اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ جو چالیس حادیث کا مجموعہ ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر اکتالیس ہے آپ کہیں گے آپ چالیس حادیث کا مجموعہ کہتے لئے یہ تو اکتالیس نمبر حدیث ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ بیالیس حادیث ہیں لیکن عرب لوگ چالیس سے اوپر والے جو گنتی ہوتی ہے اس کو چالیس ہی میں شمار کرتے ہیں اور اس کی اکثر وضاعت ہم پہلے کر چکے ہیں یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے وارے میں ہے اور یہ کہ آپ کی اطاعت و فرمداری ایمان کی نشانی اور اس کی علامت ہے اس کے متعلق ہے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاعت کریں گے عن عبی محمد عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يكون ہواه طبعا لما جئت به حدیث حسن صحیح رویناه في کتاب الحجة بإسناد صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو کتاب الحجة میں اسی صحیح صند کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا ہے اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جگ تک اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے اور وہ آدمی آپ کے بتائے ہوئے حکموں سے محبت نہ کرنے لگ جائے اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یا روکا ہے ان سے رک جائے یعنی محبت نام ہے آپ کے بتائے ہوئے کاموں کو بجاہ لانے کا اور آپ کے منع کی ہوئے کاموں سے رک جانے کا اور جن کی محبت آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو پوری طرح آپ کی شریعت سے بزار ہوتے ہیں ان کا دل اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی شریعت برحق ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے بزار ہیں لیکن زبان اور آزا سے اقرار کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقی فیرس میں آتے ہیں جو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور کبھی شریعت پر بھی عمل کر لیتے ہیں اور آپ کے حکموں میں کچھ گتا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی بعض حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں یہ مومن بھی ہیں فاسق بھی ہیں کیونکہ اپنے ایمان اور اتباع کے اعتبار سے یہ مومن ہیں اور اپنی مخالفت اور معاصیت کی بنا پر یہ لوگ فاسق کہلائیں گے اور اس حدیث میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی مضمت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کو اپنایا جائے اور شریعت کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے اور خصوصاً جب وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں تو اس وقت ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ تمام بدعات اور خرافات اور تمام نفرمانیوں کی جو جڑھ ہے وہ خواہشات نفس ہے اور اگر آدمی خواہشات نفس کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ وہ کتاب و سنت پر اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے تو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر آدمی کو کتاب و سنت کو اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو مقدم رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے لیے نجات بلکل نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ ہم کتاب و سنت کو اپنائیں اور آپ علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اسی طرح خلفاء راشدین نے جن کاموں کے کیا ہے یا جن کے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ان کو کہا جائے ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کا جو طریقہ ہے جو آپ نے کیا وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے اور کتاب و سنت کو اپنانا اور رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی باتوں کو ماننا یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور اسی پر ہمیں چلنا چاہیے اور نفس کی بیاروی نہیں کرنی چاہیے اور نہ جو ہے خواہشات کی اور نہ اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی جو بدعات اور خرفات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اتفاق اور اتحاد کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی بیاروی کریں اور نجات بھی ہمارے لیے اسی میں ہیں رزاکم اللہ خیار و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد و علیہ آلہ و صحبہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ